السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر تاہیر مسعود صاحب ڈاکٹر تاہیر مسعود صاحب جو ہے وہ نوول نگار ہے کہانی کار ہے کولومسٹ ہے اور بے تہاشا شخصیت کے مالک ہے اور کچھ کتابیں جو ہے میری کتابوں کی جستجو کے حوالے سے بہت سارے کتابوں پر نظر پڑی تو اس میں ایک کتاب جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ یہ کتاب تھی یہ صورتگر کچھ خواب ہو کے یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے جستجو ہوئی کہ میں جو ہوں وہ ڈاکٹر تاہیر مسعود صاحب سے ملوں اور ان کا انٹرویو پڑھوں میں اب تک پندرہ بیس کتابیں لکھ چکا ہوں اور اس میں ہر طرح کی کتابیں شامل ہیں کچھ انٹرویوز کے مجموعے ہیں کچھ کولوموں کے مجموعے ہیں افسانوں کے مجموعے ہیں نوولٹ ہے شائری کی دو کتابیں ہیں کچھ تحقیق سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو میں نے ایڈٹ کیا ہے مرتب کیا ہے اور پھر اسے مرتب کر کے شائع کیا ہے تو یہ متفرق و متنوو قسم کی یہ کتابیں ہیں جن کا ہم ایک بڑی تقسیم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کتابیں عدب اور صحافت سے متعلق ہیں یعنی عدبی اور صحافتی اصناف سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے کتابیں لکھنے کا شوق کیسے ہوا اور یہ شوق کیسے پروان چڑھا تو یہ داستان طولانی ہے اپنے کئی انٹریوز میں میں اس کے پس منظر پر روشنی ڈال چکا ہوں تو اس لئے اب اس کو کیا دہرانا مختصرن یہ سبجھئے کہ یہ لکھنے لکھانے والی جو عادت ہے یہ اصل میں اس جرسومے کی پیداوار ہے جو جرسومہ قدرت نے میرے اندر رکھ دیا تھا لکھنے پڑھنے کا شوق رکھنے کا جرسومہ تو بچپن سے ہی لکھنے لکھانے کی عادت پڑ گئی اور جب تعلیم میری مکمل ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ اب کوئی نہ کوئی کتاب میری چھپ کر آنی چاہیے تو اس زمانے میں چونکہ میں صحافت کے پیشے سے متعلق تھا تو میں نے کچھ انٹریوز کیے تھے عدبی انٹریوز اور یہ انٹریوز جو ہیں وہ روزنامہ جسارت کے عدبی صفحے پر شائع ہوئے تھے اور شائع ہونے کے دوران ان انٹریوز نے بڑے ہنگامیں بچائے عدبی دنیا میں اس سے بہت سے اختلافات نے جرم لیا عدیبوں کے درمیان بہت سے تنازات پیدا ہوئے انٹریوز کے چھپنے کے بعد خطوط محصول ہوتے تھے عدیبوں کے جو اگلے شمارے میں شائع کر دیا جاتے تھے تو جب یہ انٹریوز خاصی تعداد میں ہو گئے تو ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان انٹریوز کو کتابی صورت میں مرتب کر دوں تو میں نے ان انٹریوز کو کتابی صورت میں مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ بہت سے ایسے عدیب بھی ہیں جن کے انٹریوز میں نے نہیں کیے اور مجھے ان کے انٹریوز کرنے چاہیے ترانچہ میں اس خیال پر عمل کرنے کے لیے لاہور گیا اسلام آباد گیا اور وہاں کے عدیبوں کے جیسے اشفاق احمد بانو قصیہ اسلام آباد مکلم محمد خان قدت اللہ شہاب ان لوگوں کی انٹریوز میں نے کیے اور اس کے بعد اس طرح سے یہ کتاب تیار ہوئی جو عدبی انٹریوز کا مجموعہ کہلائی اس کا نام یہ صورت گھر کچھ خوابوں کے تیپ آیا اور مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ عدبی دنیا میں ایک بڑا ہنگامہ برپا کرے گی اور یہ بقول ایک انگریزی مہنامے کے کہ یہ ٹرنڈ سیٹر کتاب ثابت ہوگی کیونکہ اس کتاب سے پہلے یہ صورت گھر کچھ خوابوں کی کتاب سے پہلے عدبی انٹریوز کا صرف ایک مجموعہ ہندوستان میں شائع ہوا تھا وہ جو مختصر سا تھا لیکن جب میری کتاب یہ صورت گھر کچھ خوابوں کے شائع ہوئی تو یہ سمجھئے کہ یہ اس سال کی سب سے اہم کتاب شمار ہوئی اور اس کی وجہ بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس میں اردو دنیا کے چوٹی کے نامور عدیبوں اور شائعروں کے اور نقادوں کے انٹریوز تھے مثال کے طور پر فیض عمد فیض پروفیسر احمد علی مجنو گورک پوری آل احمد سرور ممتاز مفتی سلیم احمد غلام عباس قیوم نظر عدا جعفری شوق صدیقی انتظار حسین منیر نیازی غرض یہ کہ یہ ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی فہرست ہے تو یہ کتاب جو ہے آنے کے بعد اخبارات میں اور رسائل میں اس پر بڑے تفسریں شائع ہوئے اور یہ ویل ریسیوڈ بک سمجھی گئی اس سال کی سب سے اہم کتاب سمجھی گئی اچھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سارے کمالات میرے تھے اس کی مقبولیت میں بڑا دخل اس بات کا بھی ہے کہ اس میں ایسے عدیبوں کے شائعروں کے انٹرویوز تھے جو ہمارے اردو عدب کے چوٹی کے شائعر و عدیب تھے اور جن کے بارے میں لوگ پھنا چاہتے تھے جن کے خیالات کو جاننے کی ایک خواہش جسجون کے اندر موجود تھی تو ایک مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان انٹرویوز میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو سراحہ بہت زیادہ پسند کیا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جرت مندانہ سوالات کہ کسی بھی عدیب کی عزت نفس سے کھیلے بغیر ہر وہ سوال اس سے کیا جائے جو سوال اس سے کیا جانا چاہیے اور جس جو سوال کو جاننے کی جستجو اور خواہش اور ایک تجسس ہر پٹنے والے کے دل میں مثال کے طور پر جیسے فیضمت فیض صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کی شاعری میں ہر چیز کو بیوٹی فائی کرنے کا ایک رجحان ملتا ہے ہر چیز کو خوبصورت بنا دینے کا لیکن زندگی صرف خوبصورتی کا نام تو نہیں زندگی میں بسورتی بھی ہے اور زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہ پسندیدہ ہیں ہمارے بہت سے جذبات جبلتیں جیسے غصہ، اینگر، جیسے حسد، جیسے نفرت تو آپ کی شاعری میں ان جبلدوں کا اظہار کیوں نہیں ہوا تو فیض صاحب بہت ہی تھنڈے مزاج کے اور بہت ہی ملائم طبیعت کے بہت ہی خوشگوار شخصیت کے مالک تھے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں میری اس بات نے انہیں کیا محسوس ہوا کہ انہوں غصہ آ گیا اور غصہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میری شاعری میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو کس کی شاعری میں ملتی ہیں تو میں نے کہا مثال کے طور پر نونمیم راشد اچھا اب یہ بات مجھے معلوم تھی کہ نونمیم راشد اور فیض صاحب کے اندر ایک ایک مقابلے کی بھی قیفیت ہے کیونکہ راشد کو جدید طبقہ تسلیم کرتا ہے جو فیض صاحب کو اس طرح سے نہیں سراہ تھا چنانچہ جب میں نے راشد کا نام لیا تو فیض صاحب تو غصے سے تقریباً پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ راشد کی شاعری کتنے لوگ ہی سمجھ میں آتی ہے کتنے لوگ راشد کی شاعری کو سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیض صاحب کے بے شمار انٹرویوز ہوئے لیکن اس طرح کی کوئی بات یہ جرورت تغریندانہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں پوچھی گئی تھی کہ جس سے فیض صاحب کی شخصیت کا وہ رخ سامنے آئے اسی طرح سے سلیم حمد صاحب کا انٹرویو اس زمانے میں جب میں نے انٹرویو کیا تو جنرل ریاولک صاحب اسلامائیزیشن کے عمل سے ملک کو گزار رہے تھے اسلامی نظام بلا سودی بینکاری بلا سودی کاؤنٹر زکاة اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی تو میں نے سلیم حمد صاحب سے اس موضوع پر انٹرویو کیا کہ اگر پاکستان ایک اسلامی ریاست بن جاتا ہے تو اس میں عدب کو کتنی آزادی حاصل ہوگی عدیبوں کو لکھنے کی کتنی آزادی حاصل ہوگی تو وہ انٹرویو جو ہے وہ بھی بہت ہی ہے سمجھئے کہ ایک بوم شیل تھا جو پھٹا کیونکہ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب بہت دی کھل کر سلیم حمد صاحب نے دیئے مثال کے طور پر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اسلامی ریاست میں منٹو کو بو جیسے افثانہ اور اسمت چکتائی کو لحاف جیسی کہانی لکھنے کی آزادی ہوگی تو سلیم حمد صاحب نے کہا بلکل ہوگی تو یہ وہ بھی جسارت ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ایک پارٹی پیپر تھا اور اسلامی پارٹی پیپر تھا تو اس میں اس جواب کا چھپ جانا جو تھا وہ ایک بہت غیظ و غضب کا باعث ہوا ڈیڑھ مہینے تک سلیم حمد صاحب کے خلاف مضامین چھپتے رہے اس انٹرویو پہ اور یہ میں نے پھر اگلے ایڈیشن میں کچھ اس میں مزید انٹرویوز کے اضافہ کر لیا اس میں چکتائی کا انٹرویو شامل کر لیا ڈاکٹر گوپی چننارنگ صاحب کا انٹرویو شامل کر لیا تو جیسے جیسے یہ کتاب کے نئے نئے ایڈیشن سامنے آتے گئے میں اس میں اضافہ کرتا چلا گیا اور اب جو ہے یہ ایک اس کا جو تازہ ایڈیشن آیا ہے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ کتاب ہندوستان میں بھی چھپی یہ ہندوستانی ایڈیشن ہے اس کتاب کا اور وہاں بھی پسند کی کہ یہ کتاب تو یہ جو تازہ ایڈیشن آیا اس میں میں نے دو تبدیلیاں کی اصل میں قصہ یہ تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی تھی وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس میں جتنے لوگوں کے انٹرویوز میں نے کیے تھے وہ آہستہ آہستہ ان میں سے بیشتر عدیبوں کا شاعروں کا نقادوں کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے گزر گئے اور جب دنیا سے گزر گئے تو ایک طرح سے ان کا عدوی کام مکمل ہو گیا انٹرویوز جب میں نے کیا تھا تو بہت سی کتابیں ان لوگوں کی نہیں آئی تھی تو وہ کتابیں جو ہیں جن کا تذکرہ پچھلے ایڈیشنوں میں نہیں تھا تو میں نے پھر یہ کیا کہ اس میں تمام عدیبوں کے انٹرویوز اثرے نو لکھے نہیں انٹرویو کی جو تاروف تھے تاروف نامیں ان کا انٹروڈاکشن وہ سارے کا سارا میں نے نیا لکھا اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ انٹرویو کے ساتھ وہ عدیب کی تصویر جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہیں تھی تو یہ جو نیا ایڈیشن ہے یہ سمجھئے کہ اس میں تمام عدیبوں کے نئے تاروف نامیں اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ شامل ہیں اس میں یہ بھی ہوا کہ بہت سے عدیبوں کے بارے میں میری رائے بدل گئی بہت سے لوگوں کے بارے میں جو رائے پہلے اچھی نہیں تھی وہ اچھی ہو گئی ان کے کام ان کی زندگی کو میں نے ایک نئے پہلوں سے دیکھنا سیکھا تو میں نے کہا کہ پھر جب رائے بدل گئی ہے تو اپنی رائے سے پچھلی رائے سے رجوع کر لینا چاہیے مجھے چنانچہ میں نے پھر یہ سارے نئے تاروف نامیں لکھے اور اس میں اس کا اظہار بھی کر دیا کہ بھئی اگر میری رائے بدل گئی ہے تو میں نے ان کے بارے میں یہ نئے تاروف نامیں لکھے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ کتاب جو ہے مقبول ہوئی لیکن میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میں صرف عدیبوہی کے انٹرویو چونکہ اس میں تھے تو عدیبوہی کے انٹرویو کر سکتا ہوں یا اسی حد تک اپنے آپ کو میں نے محدود رکھا ہے تو بعد میں لوگوں کے اس خیال کو ایک طرح سے بدلنے کے لیے اور کچھ پشورانہ ضرورت کے تحت میں نے پھر زندگی کے مختلف اور شعبوں کے لوگوں کے انٹرویوز بھی کرنے شروع کیے مثلاً ماہرین تعلیم کے علماء کرام کے سیاستدانوں کے ادھاکاروں کے ڈرامانگاروں کے فوجی اعلی فوجی افسران کے سماجی کارکنان جیسے عبدالسطاریدی انصار برنی وغیرہ تو یہ جو انٹرویوز جب میں نے کیے تو پھر ان کی میں نے دوسری کتاب مرتب کی یہ سورت گر کشخابوں کے جل دوم یعنی حصہ دوم تو یہ جو دوسری کتاب میں بھی آئی ہے جس میں تقریباً بیالیس فورٹی ٹو جو مشاہیر ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں اس کتاب کے اندر شامل ہیں اور اس میں بھی ان کا تارف نامہ اور ان کی تصفیریں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں میں چلتے چلتے یہ بات آپ کے علم میں لاؤں کہ میں نے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے زبانہ طالب علمی ہی میں شروع کر دیا تھا جب میں کراچی انورسٹی میں شعبہ صحافت کا طالب علم تھا تو میں یونین کے سلسلسی یونین کا ایک رسالہ تھا الجامیہ تو میں اس کا ایڈیٹر تھا تو اس الجامیہ کے لیے سب سے پہلا انٹرویو جو کرنے کا مجھے اتفاق ہوا وہ میں نے اکیلے تو ایک پینل انٹرویو تھا لیکن قیادت میں ہی کر رہا تھا اس کی تو وہ پہلا انٹرویو جو میں نے لکھا اور جو چھپا وہ تھا مولانا سید ابو العالم عدودی صاحب کا تو اب بتائیے ام اے کا طالب علم اور انٹرویو جو ہے وہ عالم اسلام کی ایک انتہائی جید شخصیت سے وہ انٹرویو بھی اس کتاب کے اندر شامل ہے پھر دوسرا انٹرویو جو میں نے کیا وہ میں نے ایک صحافی کا کیا یعنی زندگی اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر الطاف حسن قریشی جنہوں نے جن کے انٹرویو پڑھ کر مجھے انٹرویو لینے کا شوق پیدا ہوا ان کا انٹرویو ان کی زندگی کا بھی یہ پہلا انٹرویو تھا جو میں نے کیا الطاف حسن قریشی صاحب کا اور پھر اس کے بعد میں نے تیسرا اہم انٹرویو کیا دو تین صحافیوں کے ایک فرحاز ایدی صاحب جو خوریت کے مشرق کے ایڈیٹر رہے تھے دوسرے جسارت کے ایڈیٹر محمد صلی اللہ علیہ دیل صاحب اور تیسرے جنگ کے مالک بانی اور ایڈیٹر انچیف بیر خلیر رمان صاحب تو یہ تینوں صحافیوں کے انٹرویوز جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں پھر جسارت میں رہتے ہوئے میں نے صرف ادیبو کی انٹرویوز نہیں کیے مجھے ایک دلچسپی اس بات سے بھی تھی کہ جسارت میں ٹیلیوجن پہ فلم پہ ریڈیو پہ کوئی صفحہ نہیں نکلتا ہے تو میں نے ان کے ایڈیٹر صلی اللہ علیہ دن صاحب سے بات کی کہ صاحب ایک صفحہ جو ہے فلم پہ ٹیلیوجن پہ ہونی چاہیے یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے اور صحافت اگر معاشرے کا آئینہ ہے تو آپ آئینے سے اتنے اہم حصوں کو آپ نکال دیں گے تو یہ اخبار مکمل اخبار تو نہیں کہلائے گا تو انہوں نے کہا بھئی بہت اترازات ہوں گے یہ مذہبی اخبار ہے تو میں نے کہا نہیں آپ مجھے موقع دو دیجئے نا تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ کوشش کریں تو میں نے پھر ایک پیش دی کالا اکسو آواز اس میں پھر ٹیلیویجن کو فوکس کیا کیونکہ اس زمانے میں ٹیلیویجن بہت ہی پاپلر تھا اور فلمیں جو ہیں وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی تھیں ٹیلیویجن کے ڈرامے ڈراما نگار اداکار وغیرہ تو میں نے اداکاروں کے اور ڈراما نگاروں کے انٹرویوز کی اس زمانے میں یعنی حمید کاشمیری صاحب اب تو لوگ نام بھی بھول گئے ہوں گے اس زمانے کے بڑے مشہور پھر ایک اور ڈراما نگار بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے کمال احمد رزوی جن کا ایک بہت ہی مشہور پروگرام آتا تھا اللن ننہ یہ ان کا ٹیلیویجن سیریز تھی تو وہی لکھتے تھے خود ہی ڈائریکٹ بھی کرتے تھے خود ہی ایکٹنگ بھی کرتے تھے بہت ہی کمال کے آدمی تھے تو کمال احمد رزوی ان کا بھی پھر میں نے انٹرویو جسارت کے اس صفحے کے لئے کیا اسی طرح سے میں نے ادھاکار تلت حسین صاحب بڑے مارکی کے ادھاکار ہیں ہمارے ان کا بھی انٹرویو کیا تلت حسین صاحب کا تو اس طرح سے یعنی دائرہ عدیبوں سے نکل کر کے فنکاروں کی طرف ڈراما نکاروں کی طرف آیا اور اس کے بعد پھر میں نے زندگی کے مختلف اور شعبوں کے لوگوں کی انٹرویوز اس وقت کرنے شروع کی جب میں نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد روز نامہ نوائے وقف سے وابستہ ہوا تو اس میں میں نے عبدالسطار ایدی کا انٹرویو ماہرین تعلیم میں ڈاکٹر منظور رحمد ڈاکٹر عطاو رحمان علماء کرام میں ڈاکٹر اسرار رحمد مولانا شاہ مدنورانی وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے انٹرویوز کیا کہتے ہیں یہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو اب جو ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اگر ایک صلاحیت دی ہے کہ میں انٹرویو کرنے کا اپنا ایک ڈھنگ اللہ نے مجھے وضیعت کیا ہے اور میں جرہ کرتا ہوں سوال کے اندر سے میں نے سوالات نکالتا ہوں اور گفتگو یعنی انٹرویو کو ایک زندہ مقالمہ بنا سکنے کی ایک صلاحیت اللہ نے میرے اندر رکھی ہے تو مجھے انٹرویو کرنا ترک نہیں کرنا چاہیے لیکن اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں کبھی کبھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کا انٹرویو کروں لیکن جب معاشرے پر نظر دولاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اب شخصیاتی نہیں رہی انٹرویو کس کا کروں یعنی عدب کے میدان میں جن لوگ انٹرویوز کرنے تھے وہ میں کر چکا سیاست کے میدان میں کوئی ایک شخصیت بھی دور دور تک ایسی نظر نہیں آتی جس کا انٹرویو کیا جا سکے جن لوگوں کے انٹرویوز نہیں کر سکا تھا ان کے میں نے خاکی لکھ ڈالے ہیں جیسے میراج محمد خان صاحب یا اور اس طرح کی دوسری شخصیات تو اب انٹرویو نگاری کا چپٹر تو میراج وہ کلوز ہو گیا کلوز اس وجہ سے ہو گیا کہ معاشرہ تقریباً بانچ ہوتا نظر آ رہا ہے تقریباً بانچ ہو گیا ہے اب کوئی شخصیت ایسی نہیں رہی جس کے پاس اپنے خیالات ہوں اپنے نظریات ہوں جس کے پیچھے ان کی کوئی خدمات ہوں ایسی خدمات کے جن کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا جائے کچھ جانا جائے اور کچھ کریدہ جائے کچھ نئے حقائق سامنے لائے جائیں تو ایسا سلسلہ ہی نہیں تو یہ چپٹر تو یہ میری جو ہے یہ صورت کر کچھ خوابوں کی یہ کہانی تھی اس کے بعد جسارت اخبار سے بھی پہلے میں نے یونیورسٹیہی کے زمانے میں ایک اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک اخبار تھا تحریک میں اس کا بھی ایڈیٹر تھا تو اس اخبار میں میں ایک کولم لکھا کرتا تھا آرٹس آرڈیٹوریم کے نزدیک اور وہ اس وہاں کے اسری کے کلچر کے بارے میں وہ کولم ہوا کرتا تھا وہ خاصہ پاپلر تھا تو اخبار میں آنے کے بعد پھر میں نے کولم نگاری بھی شروع کر دی تو جب یہ کتاب میری آگئی ہے صورتگر کچھ خوابوں کے تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے کولموں کا بھی مجموعہ لے آؤں اور اُس زمانے میں کولم لکھتے ہوئے مجھے چار پانچ سال سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور کولموں میں ایک تنز و مزاہ کی چاشنی ایک تنز و مزاہ کی آمیزش ہوا کرتی تھی تو یہ شکفتہ کولم جو ہے وہ اُس زمانے میں جسارت کے قارئین میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے تو میں نے دوسری کتاب جو ہے وہ پھر مرتب کی اپنے کولموں کی اس کا عنوان تھا برگردنے راوی یعنی اصل تو وہ ہے نا دروغ برگردنے راوی اچھا میں ارس کروں آپ سے کہ میرے کولم کا عنوان یہ نہیں تھا کولم کا عنوان تھا دام خیال وہ غالب کا بہت مشہور شعر ہے نا ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم تمام حلقے دام خیال ہے تو صلاح الدین صاحب نے یہ عنوان تجویز کیا تھا اور چونکہ صلاح الدین صاحب ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو مرتب شہادت پر فائز کیا ہے تو ان سے مجھے ایک جذباتی میرا بہت گھرا تعلق بھی ہے اسی لئے میں اس کے بعد جب تک لکھتا رہا کولم اب تو میں ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے اب کولم انویسی بھی ترک ہو گئی ہے میری کولم بھی نہیں لکھ رہا میں تو جب تک لکھتا رہا میں دام خیال کے ہی عنوان سے لکھتا رہا لیکن یہ عنوان جو ہے برگر دن راوی جب جنگ اخبار میں میں نے لکھنا شروع کیا میر خلیر رمان صاحب نے کہا کہ میں دام خیال تو جسارت کا عنوان تھا ہمارے ہیں آپ کسی نئے عنوان سے لکھیں تو یہ عنوان جو ہے مجھے میرے بزرگ دوست مشفیخ خاجہ صاحب نے یہ عنوان تجویز کیا اور اس عنوان سے میرے کولم جنگ اخبار میں شائع ہوتے رہے کولموں کے یہ سمجھئے کہ میرے اب تک تقریباً تین مجموعیں سامنے آ چکے ہیں برگر دن راوی پھر اس کے بعد یہ دل در سے خالی ہے اور تیسری کتاب دل سو سے خالی ہے تو اب میرے جو یہ تینوں مجموعیں ہیں نا یہ تین مجموعیں جو ہیں ایک تین طرح کی ذہن کی متنوح حالت کو ظاہر کرتے ہیں یعنی پہلا جو مجموعہ ہے اس میں آپ کو شوخ و شنگ بہت دلچسپ ہستے مسکراتے ایک کولم ملیں گے دوسرا جو مجموعہ ہے دل در سے خالی ہے اس میں آپ کو سنجیدہ اخلاقی اور اصلاحی کولم نظر آئیں گے اور وہ وجہ یہ ہوئی کہ میں ایک میرے ایک ذہنی تجربہ میں ایک ذہنی تجربے سے گزرا ایک قلبی تجربے سے گزرا جس میں مجھے محسوس ہوا کہ لکھنے والا جو ہے وہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے معاشرے کی نفس پر اس کی ہاتھ ہوتی ہے اور معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے خدا کے سامنے اسے جواب دے ہونا چاہیے تو میں نے محسوس کیا کہ جو اخلاقی برائیاں سماجی برائیاں سیاسی برائیاں ہمارے معاشرے پائی جاتی ہیں مجھے اپنی تحریروں کا رخ اس کی طرف مور دینا چاہیے اور ایسے کولم لکھنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کو ان برائیوں کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے چنانچہ اس کولم میں آپ جو دل در سے خالی ہے اور پھر دل سوز سے خالی ہے میں جو آپ ملیں گے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک اخلاقی جذبہ نظر آتا ہے بلکہ جب میں نے اپنے لکھنے کا یہ انداز تبدیل کیا تو میرے بہت سے بزرگ دوستوں نے مجھے اس پر ٹوکا انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا انداز تا پہلے ہلکا بھلکا شکفتہ مزاہیہ انداز لوگوں کو اس کی ضرورت ہے لوگ ہسنا چاہتے ہیں خوش ہونا چاہتے ہیں تو تم ان کو اپنی تحریروں سے اگر خوش رکھتے ہو تو یہ بھی ایک خدمت ہے تم اس سے مو نہ موڑو تو میں پھر کشم کشم مطلع ہو گیا کہ میں کیا کروں ہستنز و مزاہ کے انداز میں لکھوں یا سنجیدہ اخلاقی اصلاحی انداز ہی کو برقرار رکھوں تو میں نے یہ پھر مسئلہ اپنے قارئین کے سامنے پیش کیا ایک کولم میں میں نے قارئین سے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کونسا انداز کونسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے حسنی حسانے والا یا سنجیدہ اصلاحی اور اخلاقی اسلوب تو یہ سمجھئے کہ دنیا بھر سے خطوط آئے دنیا بھر میں یہ مہاورتن نہیں کہہ رہا یعنی میڈل ایس سے امریکہ سے کینیڈا سے برطانیہ سے وہ یہ خطوط محسل ہوئے اور بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس دل سوچ سے خالی ہے وہ کتاب کا نسخہ موجود نہیں ہے تو میں نے وہ سارے خطوط جو ہیں ایڈٹ کر کے کتاب میں شامل کر دی ہیں تو دل سوچ سے خالی ہے جو نسخہ ہے ایمیل پبلیشر نے شائع کیا اس کے بیک ٹائٹل پر بیک پیجز پر وہ ساری آرہ جو ہیں موجود ہیں اور ہمیں بہت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مجھے حسنی حسانے والا انداز اختیار کرنا چاہئے زیادہ تر پڑھنے والے لوگوں نے کہا کہ مجھے اپنا اخلاقی اصلاحی انداز ہی برقرار رکھنا چاہئے کیونکہ اس سے ان کی زندگیوں پہ اثر مرتب ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کچھ لکھنے والوں نے کچھ قارئین نے بہت سختی سے رییکٹ کیا اور یہ کہا کہ آپ معاشرے کے ٹھیک دار بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو انداز آپ کا پہلے تھا شگفتہ وہی آپ مرقرار رکھیں کچھ لوگوں کی بین بین رائے تھی تو اس طرح سے میرے کالموں کے کئی ادوار ہیں اور یہ تین کالموں کے مجموعے ہیں اور ایک دو کالموں کے مجموعے جو ہیں وہ تیار ہیں مناسی وقت پر آئیں گے تو وہ بھی شائع ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ یعنی سمجھے کے انٹرویوز کی کتاب ہو گئی پھر کالموں کی کتاب ہو گئی اسی زمانے میں جس زمانے میں میں یہ سب کچھ کر رہا تھا مجھے میرے مشفق بزرگ مشفق خاجہ صاحب نے ایک کام دیا انہوں نے مجھے ایک پرانا پرانی کتاب فہرست اخبارات ہند کے عنوان سے ایک مجھے ایک کتاب کا نسخہ دیا نسخہ بھی نہیں تھا وہ فوٹوکاپی تھی ایک انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں پنجاب میں ایک بہت بڑے صحافی گزرے ہیں مولوی محبوب عالم وہ اتنے بڑے صحافی ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو اخبار نکالا اس کا نام تھا پیسہ اخبار اور یہ ایک پیسے میں بکا کرتا تھا اور اس زمانے میں اس کی تعداد اشعات تقریبا بارہ سے پندرہ ہزار تک تھی تو یہ اشعات اس زمانے میں بہت بڑی اشعات سمجھی جاتی تھی جب لوگوں میں اخبار پڑھنے کا رجحان بھی نہیں تھا تو انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی ہندوستان سے نکلنے والے تمام زمانوں کے اخبارات کی فہرست انہوں نے مرتب کی تھی تو خاجہ صاحب نے مجھے یہ کتاب دیا اور کہا اس کو ایڈٹ کروں تو میں نے وہ کتاب ایڈٹ کی اور ایڈٹ اس طرح سے کی کہ فہرست میں جن کتابوں کا صرف نام اور سالانہ چندہ اور مقام بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا فہرست میں تو میں نے اس میں سے اردو اخبارات کے جتنی تفصیلات مل سکتی تھی وہ ساری تفصیلات میں نے فرہم کر دی اور وہ کتاب اردو صحافت کی ایک نادر تاریخ کے عنوان سے نائنٹین نائنٹی ٹو میں لاہور سے شائع ہوئی ہردو صحافت کی ایک نادر تاریخ تو یہ جو کام تھا وہ مشویخ خاجہ صاحب نے کہا کہ اس کتاب کو اگر مولی محبوب عالم زندہ ہوتے تو ان کی روح وہ بہت خوش ہوتے اس کام کو دے کر کیونکہ تم نے یہ بتا دیا ہے کہ کتابیں کس طرح ایڈٹ کی جانی چاہیے تو یہ کتاب جو ہے اب یہ سمجھئے کہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن اب انجمن ترقی اردو شائع کر رہی ہے جس کو میں نے مزید اضافوں کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ تاریخ اگات مہینے کے اندر وہ کتاب بھی آجائے گی تو یہ میری تیسری کتاب ہے اس کتاب کو پرقاب کرنے سے ایک فائدہ جو مجھے ہوا تدریس و تحقیق میں وہ یہ کہ میرے اندر ایک اردو صحافت کی تاریخ نویسی سے دلچسپی پیدا ہو گئی میرے سامنے اردو صحافت کے پرانے اخبارات رسائل وہ بلکل سامنے آگئے اور میں نے دیکھا کہ اس پر بہت کام کیا جانا چاہیے چنانچہ چنانچہ چونکہ میں تیچنگ میں آ چکا تھا درس و تدریس سے میرا تعلق قائم ہو چکا تھا تو میں پی ایش ڈی میں ریجسٹریشن اسی موضوع پر کرا لیا اردو صحافت انیس کے لیے پاکستان کی جو بڑی بڑی لائبری ہیں جیسے بھولپور کی سٹیٹ لائبری ہے لاہور کی پنجاب لائبری ہے یا پنجاب انسٹری کی لائبری ہے پاکستان میں کام کرنے کے بعد میں ہندوستان گیا اور ہندوستان کے پانچ شہروں میں دلی میں لکھنو کلکتہ علی گھ تو ان شہروں کی پرانی قدیم لائبری کے اندر جا کر میں نے کام کیا اور انیسی صدی کے حبارات کو تلاش کر کے اس کے بارے میں ایک مفصل ایک مقالہ لکھا جس پر مجھے پی ایش ڈی کے ڈگری ملی اور میرے ممتہین اس مقالے کے جو ممتہین تھے ڈاکٹر خالید حسن قادری صاحب انہوں نے جو ریپورٹ بھیجی اس ریپورٹ پر انہوں نے یہ لکھا کہ جو کام اداروں کی کرنے کے تھے اسے ایک شخص نے تنہ انجام دیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس تاریخ نویسی کے اندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میں نے انیسی صدی کے اخبارات کے رجحانات متین کی ہیں اور رجحانات کے حساب سے اس طرح سے تاریخ مرتب کی ہے کہ اردو صحافت کی تاریخ ایک سائنٹیفک انداز میں مرتب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی یہ سب میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ ہندوستان میں چھپا و نسخہ ہے ایڈوکیشنل پابلشنگ ہاؤس دہلی نے اسے شائع کیا ہے اور اس کے کئی ایڈیشن ہندوستان میں چھپ چکے ہیں پاکستان میں بھی اس کے دو ایڈیشن چھپ چکے ہیں پہلا ایڈیشن فضلی سنز نے شائع کیا دوسرا ایڈیشن مجلس طرف فراہم کر دی گئی ہے تو اب چونکہ اگر میں ترتیب سے چلوں تو آپ کو بتاؤں کہ اس میں دو کتابیں تو صحافت کی تاریخ نویسی پر یہ ہوئی ابھی ایک اور کام جو میں نے معافی جاتا ہوں یہ کتاب اخبار نویسوں کے حالات ایک صحاف تھے منشی محمد دین فوق اللہ محبال کے دوست تھے اور بہت بے تقل فانہ دوست تھی اور یہ منشی محمد دین فوق بھی کشمیری تھے اللہ محبال بھی کشمیری تھے تو منشی محمد دین فوق وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کے بارے میں ایک اخبار نکالا تھا اس میں کشمیر کے مسائل پر کشمیری وں کے حقوق ان کی آزادی وغیر کے حوالے سے بہت ان کے خدمات ہیں اور اس پر کتابیں بھی بہت لکھیں انہوں نے تو اسی رسالے میں کشمیری میکزین کا ایک اٹھونے شائع کیا تھا ایڈیٹر نمبر تو اس زمانے کے ایڈیٹروں کے حالات اس میں شائع کیے اور بعد میں اس ایڈیٹر نمبر کو انہوں نے کتابی صورت میں شائع کیا اخبار نویسوں کے حالات کے عنوان سے تو اس میں انہوں نے اس زمانے کے صحافیوں کے قلمی خاکے بھی شائع کیے تھے تو یہ کتاب جو ہے میں نے اسے مرتب کیا اور مرتب اس طرح سے کیا کہ وہ جو قلمی خاکے تھے وہ قلمی خاکے جو ہیں وہ میں نے ایک مصور صاحب کو خلیل قیسر صاحب کو دے کر کے ان کی تصویریں بنوالی تو اب یہ دیکھئے یہ تصویریں تو اس زمانے کے صحافیوں کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ظاہر ہے کہ اتنے پرانے صحافی تھے تو حالات بھی شامل ہیں اور میں نے پھر ہواشی میں مزید ایسے حالات جو مجھے کتابوں دکھرے ہوئے تھے ان کو میں نے کھٹا کر کے اسے شامل کر کے اسے شائع کیا اسی طرح سے صحافت کی تاریخ نویسی پر ایک دو کام اور میں نے کی ہیں لیکن اس کا ذکر کہاں تک کروں اب چلتے جلتے بس اتنا اور ارز کر دوں کہ میری بچپن سے دلچسپی رہی ہے لکھنے کا آغاز میں نے افثانہ نگاری سے کیا اولین تحریریں جو ہیں وہ کہانیاں میں نے لکھتی اسکول کے زمانے میں اور میں ہمیشہ اس بات کے قلق میں ابتلا رہا ہوں کہ جتنے افثانے میں نے پڑھے ہیں جتنے افثانہ نگاروں کو پڑھا ہے تو مجھے اس لحاظ سے اتنے افثانے میں نے لکھے نہیں لیکن جتنے افثانے میں لکھ چکا تھا ان کو میں نے پھر کتابی صورت نے مرتب کیا تو یہ کتاب گمشدہ ستارے تو یہ گمشدہ ستارے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کتاب شائع کی اور پھر اس کے بعد کچھ مزید افثانے جو لکھے تو وہ پھر میں نے یہ تارے حریر دورن اس میں ہر طرح کی کہانیاں علامتی کہانیاں بھی ہیں بیانیاں کہانیاں بھی ہیں واقعاتی کہانیاں بھی ہیں تو یہ دو افثانوں کی کتابیں میری آئیں لیکن ساتھ ہی میں نے اس عرصے میں ایک نوولیٹ بھی لکھ مارا میں نے تو یہ نوولیٹ میرا چھپ چکا ہے ساری کا ساری کا یہ دوست پبلکیشن اسلام آباد نے شائع کیا یہ ساری کا ساری کا یہ اور یہ جو ہے ساری کا ساری کا یہ پاکستان کے لوکیل میں یہ نوولیٹ لکھا گیا ہے جو پاکستان کی سیاسی مسائل ہیں پاکستان میں جو عورتوں کا حقوق جس طرح سے پامال کی جارہ بلکہ دنیا بھر میں عورتوں کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ سارے ایشوز اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں نوولیٹ میں نے سمجھ یہ میرا چھپ گیا ایک نوولیٹ میں نے قائد اعظم کی ازدواجی زندگی ان کی ناکام محبت پر میں نے نوولیٹ لکھا جو جنگ اخبار کے سنڈے میکزین میں شائع ہوتا رہا ہے اور ابھی پچھلی ہفتہ وہ مکمل ہوا ہے رتی کے جنا رتی قائد اعظم کی بیگم کا نام تھا رتی کے جنا تو یہ نوولیٹ جو ہے یہ بھی شائع ہو کرانے والا ہے اس کے علاوہ تین نوولیٹ اور ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جو شائع نہیں ہوئے ہیں ایک ایمن کی دنیا ایک نیا فسانہ محبت کا اور ایک داستان نا تمام تین نوولیٹ میرے وہ ہیں جو پائپ لائن میں ہیں کہ میں نے ایک اور کام کیا وہ کام یہ تھا کہ ایک عرصے سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ آہستہ آہستہ معاشرے میں عدب جو ہے وہ غیر مقبول ہوتا چلا گیا ہے اب لوگ نوول نہیں پڑھتے افثانے نہیں پڑھتے شائعری میں دلچسپی لگا کہ عدب مر گیا عدب مر گیا کچھ لوگوں نے اس پہ مضامین لکھے اب میں نے خود بھی محسوس کیا کہ ہمارے لڑکپن کے زمانے میں جس طرح عددی رسائل نکلتے تھے نقوش فنون سی عدو لطی سویرہ اور پڑھے لکھے طبقوں کے اندر جس طرح سے عدب رسائل پڑھے جاتے تھے اب لوگ پڑھتی نہیں اب تو اخبار پڑھا جاتا ہے یا سوشل میکزین پڑھے جاتے ہیں اور اب تو وہ بھی نہیں پڑھے جاتے تو میرے ذہن مثال اٹھا کہ کیا واقعی عدب مر گیا تو میں نے پھر عدیبوں کی تحریروں ٹٹولنی شروع کی کہ عدیب کیا سمجھتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ میں حیران رہ گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تقریبا ہر اہم عدیب نے اردو عدب کے زوال اردو عدب کے جمعود اردو عدب کی موت پر کوئی نہ کوئی مضمون لکھ رکھا ہے تو میں نے وہ ساری تحریریں جمع کی تو یہ اردو عدب کی موت کے عنوان سے میں نے یہ کتاب تو یہ سمجھئے کہ جب میں نے یہ مرتب اس کے ایک حصے کو مرتب کر لیا تو منہ ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر اردو عدب مر گیا تو پھر معاشرے کی جمالیاتی قدروں کو عالی قدروں کو روحانی قدروں کو اخلاقی قدروں کو باقی رکھنے والی قوت مذہب کے لابہ اور کون سی چیز رہ جائے گی مذہب کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے تو اگر عدب بھی رخصت ہو گیا معاشرے سے تو خود معاشرے کے لیے یہ بات کتنی محلک اور کتنی تباہ کن ثابت ہوگی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کتاب میں ایک اور چیز شامل کروں کہ عدب کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک نمبر دو عدب کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے لوگ عدب پڑھیں تو کیوں پڑھیں انہیں کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے جو عدب پڑھنے سے دور ہو جائے گی تو اس پر میں نے مضامین تلاش کیے تو وہ اچھے خاص مضامین اس پر بھی ملتے چلے گئے جس پر نہیں ملے اس پر میں نے خود مضمون لکھ دیا تو میرے خال کئی مضامین تو خود اس میں میرے لکھے ہوئے ہیں اور باقی ہندوستان اور پاکستان کے احمد دیبوں سے اور چونکہ یہ مسئلہ یورپ میں بھی ہے امریکہ میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ شائری کا قاتل کون ہے عدب کی موت تو کچھ مضامین جو ہیں وہ ہم نے وہاں کے ترجمہ کر کے یہ کوئی ساتھ ساتھ سو سفے کی کتاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اگر کوئی بھی اس موضوع سے چسپی رکھنے والا شخص پڑھے گا تو یہ آئی اوپنر کتاب جو ہے وہ بن جائے گی ایک اور چیز جو مجھے تنگ کرتی تھی وہ یہ کرتی تھی کہ ہمارے ہاں ایک محسن چھناسی کی روایت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ لوگ وہ ہستیاں وہ شخصیات جنہوں نے معاشرے کچھ دیا ہے ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہم اس کا عوض نہیں دیتے ان کو ان کی نشن بس زبانی کلامی کر دیتے ہیں اس سے ہٹ کر تو میں بہت متاثر تھا اردو ڈائجسٹ سے تو اردو ڈائجسٹ نے میری ہی نہیں میری نسل اور کئی نسلوں کی کب سے کب تین چار نسلوں کی ذہن کی آبیاری میں اردو ڈائجسٹ کا بہت زبردست شاندار کردار رہا ہے ذوق مطالعہ پیدا کرنا اچھے عدب کو پڑھنے کی طرف مائل کرنا اور اس عدب کو پڑھ کر جو ایک شخصیت بنتی ہے اس شخصیت کی ساخت و پرداخت میں ایک زاردہ کرنا یہ ہمارے الطاف خورشی صاحب نے اردو ڈائجسٹ کے ذریعے کیا تو میں نے پھر ان پر ایک کتاب مرتب کی ان پر ایک کتاب مرتب کی الطاف صحافت الطاف صن قریشی بودیر اعلی عدو راجس کی شخصیت اور صحافتی و عدوی خدمات یہ کتاب ریسیو بک تھی کیونکہ اس میں الطاف صاحب شاید ہی کوئی اہم آدمی ہو جس نے اس پہ مضمون نہ لکھا ہو وہ نے سب کو خطوط لکھے کہ جنا آپ یہ الطاف صاحب پر جو بھی رائے ہے اس کو قلم بند کر مجھے بھیجی تو یہ سمجھئے کہ بعض لوگوں کو ایک سے زیادہ بار دھیانی کرانی پڑی لیکن زیادہ لوگوں نے لکھا اس میں الطاف صن قریشی کا میرا لیاوی انٹرویو الطاف صن قریشی پر خود میرا ایک مضمون بھی شامل ہے اور ڈاکٹر عبدالقضیر خان سے لے کر تقریبا تمام ہی اہم عدیب صحافی حضرات ہیں جن کے اس کے اندر مضامین شامل لیں اور اس پر کافی تفسرے تفسرے بھی اس کے اندر شائع ہوئے ہیں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شخصیت میرا ایک مسئلہ رہی ہے کہ میں شخصیات میں دلچسپی لیتا ہوں اس لیے کہ معاشا جو بنتا ہو شخصیات سے ہی بنتا ہے تو انٹرویوز میں بھی شخصیات ہیں پھر ایک اور پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا میں بھول گیا کہ میرے شخصی خاکوں کے مجموعے بھی ہیں یعنی جن شخصیات میں متاثر ہوا ان شخصیات کے بارے میں شخصی خاکے لکھنے شروع کی اور وہ لوگ جن کی رہلت ہو جاتی تھی انتقال کر جاتے تھے ان کے بارے میں وفیات لکھا کرتا تھا تو میرے دو شخصی خاکوں کے مجموعے بھی ہیں ایک کوئے دلبران اور ایک اوراق ناخ خاندہ تو اس میں بھی شخصیات تھی ہیں اور جن کے بارے میں ان کا کونٹریبوشن ان کی شخصیت سے میں نے کیا سیکھا میرے ان سے کیسے مراسم معاملات رہے ان سب کل یہ دونوں کتابیں بھی خاصی پسند کی گئیں اور اس کی حوصل افضاء رد عمل مجھ قارین کی جانب سے ملا کچھ کتابیں جو ہیں وہ کہتے ہیں ایسی ہیں کہ جو اب میں کیا عرض کروں اب کچھ عرصہ پہلے میں کتاب آئی ہے ہم اور ہمارا معاشرہ یہ اس کے اندر پورے معاشرے کے جو مختلف مسائل ہیں سلکتے وے مسائل ان پر میرے مضامین کا یہ مجموعہ ہے اور یہ مضامین تقریباً سبھی اخبارات ورسائل میں شائع ہو چکے ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے یونسٹیز برباد ہو رہی ہیں تباہ ہو رہی ہیں وجوہ کیا ہیں اسباب کیا ہیں یونسٹیز کے حالات تو کیسے بہتر کیا سکتا اس کے اندر مضامین ہیں مذہبی انتہا پسندی یہ کیسے ختم کی اطاعت کیوں نہیں ہے تو اس طرح سے عدب پر بھی کچھ مضامین ہیں اس کے اندر شامل تعلیم پر بھی ہیں تہذیب پر بھی ہیں مذہب پر بھی ہیں غلط کے معاشرے میں جتنے روخ اور جتنی جہتے ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر آگئی ہیں اب یہ میں ایک آخری کتاب دو تین دن پہلے یہ کتاب چھپ کر آئی ہے اور یہ ہے مہربان اللہ کے لئے نظمیں اب جب میں تعرف کرا رہا ہوں اس کتاب کا تو میں یہ بھی ارس کر دوں کہ میری شائری کی بھی کتاب ہے شاید میں نے دیر لگا دی یہ اس میں میری غزلیں ہیں نظمیں ہیں یہ دو پبلکیشن سے شائع ہوئی یہ کتاب اور لیکن بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ چکی اس لئے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں شید بھی کہتا ہوں تو یہ کتاب جو ہے یہ اس ادبار سے منفرد کتاب ہے کہ اس میں پہلی نظم سے لے کر آخری نظم تک ساری نظم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مہربان اللہ کے لئے نظم تو ساری نظم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں اور اپنی زبان سے چونکہ بتاتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس لئے میں نہیں بتا رہا لیکن یہ نظم کیسے میرے قلب پر وارد ہوئی اس کا سبب میں نے تعالیٰ کتاب کے عنوان سے کتاب کے بیک ٹائٹل پر کر دیا ہے تو جن لوگ جاننے سے کتاب حاصل کر کے اس کا بیک ٹائٹل پڑھنے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ نظم میرے قلب پر کیسے وارد ہوئی تو اب ساری بات اپنے کتابوں کی تعالیٰ کو سمیٹھتے وے آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ کتب نویسی کا شغل بعض وقات مجھے مایوسی کی اتھا گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے خصوصا اس وقت جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نئی نسل میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بلکل بھی نہیں اور جو پرانی نسل کتابیں پڑھتی تھی اس نے بھی کتابیں اور رسالے تو چھوڑی اخبار بھی پڑھنا اگر بلکل چھوڑ نہیں دیا تو بہت کم ضرور کر دیا ہے دیکھیں تہذیب ہر تہذیب کتاب پہ کھڑی ہے ہر روشنی ہے اگر کتاب کو کوئی معاشرہ نظر انداز کر کے ترقی کرنا چاہے آگے بڑھنا چاہے محضب ہونا چاہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی جتنی دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے جتنی ملکوں نے بھی ترقی کی ہے ان کی بنیاد ترقی کی علم ہے اور کتاب علم کا مزہر ہے تو اس لیے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کتابیں تو لکھنے میں زندگی خپا دی لیکن حاصل کیا ہے اس کا تو ایک بہت بڑا سا صفر میرے سامنے آ جاتا ہے کوئی لاحاصل نتیجہ کچھ بھی نہیں تو میں صرف اس امید پر ابھی تک کتاب نبی سی کی طرف لگاوا ہوں کہ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا اور کوئی کام آتا ہی نہیں اللہ نے ایک ہی کام کی صلاحیت دی ہے اور یہ کام ہے اور یہ میں کرتا رہوں گا اور کرتے کرتے اسی حالت پر جان کاش ہمارا معاشرہ پڑھیں لکھوں کا معاشرہ ہوتا کاش لکھنا پڑھنا ہماری زندگی کی ترجیحات میں شامل ہوتا کاش ہم کتاب خریدنے کا خود کو عادی بنا لیتے چنانچہ ایک دلچس بات چلتی چلتے بتا دوں کہ یہ جو یہ صورت گر کچھ خوابوں کا جو تازہ ایڈیشن آیا اس تازہ ایڈیشن کے پیچھے پیچھے میں نے ایک اشتہار چھوٹا سا شائع کیا یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں سوچئے تو صحیح جوتے اور کپڑے آپ خریدتے ہیں اور کتاب پڑھنے کے لیے مفت مانگتے ہیں کیا یہ علم اور انسانی ذہن کی توہین اور ناقدری نہیں کتاب مفت نہ مانگیے کتاب مفت نہ مانگیے یہ بھی گدہ گری ہے کتاب خریدنے کی عادت ڈالیے تو یہ اشتہار میں نے اس امید پہ ڈالا تھا کہ لوگ اسے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ کتاب خریدنے کی آہستہ عادت پڑھے گی لیکن جب اسی کتاب کوئی خریدنے بہت یار نہ ہو تو پڑھنے کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کتاب یہ بھی بک رہی ہے آہستہ آہستہ بک رہی ہے لیکن جس طرح کتابیں یورپ میں بکتی ہیں امریکہ میں بکتی ہیں ہم تو کہیں ہیں نہیں ان کے مقابلے پہ دیکھنا بارک اوباما کی ابھی کتاب اور ہارڈ کاپی اس کی ایک میلین یعنی دس لاکھ کاپیاں یہ اور الیکٹرونک جو بک تھی وہ تیس لاکھ یعنی چالیس لاکھ لوگوں نے خرید اور ایک کتاب کو اگر ایک سے زائد خریدتا تو اندادہ کیجئے کہ تعداد کتنی پہنچ جاتی ہے اور ہمارے ہاں کتاب کیا صورتحال شروع میں جب تعلیم کم تھی تو کتاب ایک ہزار چھپتی تھی جب تعلیم بڑھنی شروع ہوئی تو کتابیں پانسو چھپنے لگی اور اب ہر گلی گلی میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور یونسٹیز پرائیویٹ یونسٹیز کی ایک لمبی خطار نظر آنے لگی ہے ہمیں شہروں میں تو کتابیں تین سو چھپنے لگی یہ یہ جو کتاب میری ہے مہربان اللہ کیلئے نظمیں یہ دو سو کی تعداد میں میں نے چھپوائی ہے اور اگر یہ دو سو بھی یہ کتابیں نکل جائیں لوگ سے لے لیں تو میں سمجھوں کہ محنت سوارت لگی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے بھی سوچنے کی اور آپ کی بھی سوچنے کی بات ہے تو ضرور سوچئے بہت شکریہ